بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک صاحب ہے فیاض پٹوے گر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بیٹی کا نام کیا رکھ سکتے ہیں زائنہ عفرا آئیلین وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں جو تین نام آپ نے پوچھے ہیں کہ بیٹی کے لئے ان میں کون سا نام رکھ سکتے ہیں چنانچہ جو پہلا لفظ ہے زائنہ زائنہ کے معنی آتے ہیں زیب و زینت اختیار کرنے والی زینت بخشنا اسی طریقے سے آراستہ اور پیراستہ لڑکی یعنی سجی سنوری لڑکی زائنہ نام معنی کے اعتبار سے اچھا ہے معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے زائنہ نام بھی ہم اپنی لڑکی کا رکھ سکتے ہیں نام ہے دوسرا نام ہے افرا افرا یہ نام بھی رکھنا بہت بہتر ہے بائی سے برکت ہے چونکہ افرا نام یہ صحابیہ کا ہے اور افرا نام کی ایک صحابیہ گزری ہے اس اعتبار سے چونکہ صحابیہ کا نام ہے تو صحابیہ کی نسبت سے افرا نام رکھنا سب سے زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بائی سے برکت ہے چونکہ یہ صحابیہ کا نام ہے اس لئے ان میں سے افرا نام رکھنا زیادہ بہتر ہے تیسرا نام ہے آئیلین آئیلین یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور ترکی زبان میں آئیلین کہتے ہیں چاند کے اردگرد جو روشنی کا حالہ ہوتا ہے جو گولائی ہوتی ہے اس کو آئیلین کہتے ہیں ترکی زبان کے اعتبار سے جو آئیلین کے معنی دے رکھے ہیں یہ چاند کی گولائی کے جو اردگرد روشنی ہوتی ہے روشنی کا حالہ ہوتا ہے اس کو آئیلین کہتے ہیں تو اس اعتبار سے آئیلین نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ان تینوں ناموں میں سے جو افرا نام ہے صحابیہ کا وہ نام رکھ لیں یہ نام نسبت کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے باقی معنی کے اعتبار سے زائنہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں فقط واللہ و عالم